موسیقی ہمیں موت بھی نہ آئیو سور کے مشابر ویسے تو بھارت میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمی گیت نگار پیدا ہوئے لیکن کچھ گیت نگار ایسے ہیں جن کے لکھے ہوئے نغمہ کمر ہو گئے اور آج بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے ان نغمہ نگاروں میں ساہر لدیانوی، مجروس سلطان پوری، راجندر کریشن، قمر جلالوی، حسرت جائپوری، شلیدر راجہ مہدی علی خالصت بھوپالی، آنند بخشی اور اندیور شامل ہیں ان سب نغمہ نگاروں نے اپنی ایک الک شناخت بنائی اور اپنے فن کا لوہا منوئی ایسے ہی ایک گیت نگار شکیل بدائیونی بھی تھے جن کا ایک عرصے تک توتی بولتا رہا شکیل کے لکھے ہوئے نگمات نے جتنی مقبولیت حاصل کی اس کی مثال کم بھی ملتی ہے انہوں نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ایسے شاندار نگمات لکھے جنہیں سن کر آج بھی دل جھوم اٹھتا ہے نغمہ نگاری کے علاوہ انہوں نے غزل کے میدان میں بھی اپنے آپ کو منوئی لیکن اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مقبولیت کی اصل وجہ ان کی نغمہ نگاری تھی تین اگست انیس سو سولہ کو بدائیون پتر پردیش بھارت میں پیدا ہونے والے شکیل بدائیونی کے والد محمد جمال احمد قادری کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو عربی، فارسی اور ہندی پڑھانے کے لیے گھر میں ٹیوشن کا انتظام کیا دوسرے شارع کی طرح ان کو شیری زوہ ورسے میں نہیں ملا تھا البتہ ان کے ایک دور کے رشتے دار زیال قادری بدائیونی مذہبی شائری کرتے تھے شکیل بدائیونی ان سے متاثر تھے اس کے علاوہ بدائیون کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ شائری کی طرف راغب ہو گئے انیس سو چھتیس میں جب انہوں نے علی گرل مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو انہوں نے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا جلد ہی انہوں نے شہرت حاصل کر لی انیس سو چالیس میں انہوں نے اپنی ایک دور کی رشتے دار سے شادی کر لی بیچلر آف آرٹس کرنے کے بعد وہ دیلی چلے گئے جہاں انہیں ایک اچھی نوکری مل گئی نوکری کے ساتھ ساتھ وہ مشاعروں میں حصہ لیتے رہے اور ان کی شہرت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا یہ وہ زمانہ تھا جب شہرہ معاشرے کے کچھ لے ہوئے طفوں کے بارے میں لکھتے تھے لیکن شکیل کا شیری مزاج کچھ اور ہی تھا وہ رومانوی شائری کرتے تھے اور ایسی شائری جو دل کے بہت قریب ہوتی تھی وہ کہتے تھے میں شکیل دل کا ہوں ترجمان اور محبتوں کا ہوں رازدان مجھے فخر ہے میری شائری میری زندگی سے جدہ نہیں علیگرل یونیورسٹی میں دورانہ تعلیم شکیل بدائیونی نے حکیم عبدالوحید اشک بیجنوری سے باقاعدہ اردو شائری سیکھنا شروع کر دی انیس سو چوالیس میں شکیل بدائیونی فلمی گیت لکھنے کے لیے ممبئی چلے گئے جہاں ان کی ملاقات ای آر کاردار اور موسیقار نوشاد علی سے ہوئی نوشاد نے ان سے کہا کہ وہ اپنی شیری مہارت کا مظاہرہ ایک لائن میں کر کے دکھائیں شکیل نے لکھا ہم درد کا افصانہ دنیا کو سنا دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے نوشاد نے انہیں فوری طور پر کاردار کی فلم درد کے نگمات کے لیے منتخب کر لیا درد انیس سو سی تالیس میں ریلیز ہوئی اور اس کے سارے گیت ہٹ ہو گئے خاص طور پر امہ دیوی کا گایا ہوا یہ گیت افصانہ لکھ رہی ہیں دلے بے قرار کا بہت مقبول ہوا بہت کم ایسے نوہمہ نگار ہوتے ہیں جنہیں پہلی فلم سے ہی زبردست کامیابی ملتی ہے لیکن شکیل اس کامیابی کے مستحب تھے اور پھر درد سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ کئی سالوں تک جاری رہا فلمی سنت میں شکیل بدائیونی اور نوشاد کی جوڑی نے بڑے شاندار نگمات تخلیف کیے انہوں نے دیدار بیجو باورا مدر انڈیا ارن کھٹولا دیدار اور مغلے آزم کے لیے بے مثالگی تخلیف کیے اس کے علاوہ ان دونوں نے دلاری شباب گنگا جمنا اور میرے منبوب کے لیے بھی جوڑی تخلیف کیے وہ شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں فلم گھرانا کے لیے انہوں نے وہ گیت لکھا جس پر انہیں فلم فیر ایوارڈ ملا اس گیت کے بول تھے حسن والے تیرا جواب نہیں اس گیت کے موسیقہ روی کو بھی فلم فیر ایوارڈ دیا گیا روی کے ساتھ ان کی دوسرے قابل ذکر فلم چودویں کا چاند تھی اس فلم میں بھی اس گیت پر انہیں فلم فیر ایوارڈ دیا گیا چودویں کا چاندو یا آفتاب ہو روی کے ساتھ انہوں نے بھونگھٹ گرہستی پھول اور پتھر اور دو بدن میں بھی کام کیا شکیل بدائیونی نے حیمنت کمار کے ساتھ بھی تین فلموں میں کام کیا جن میں بیس سال بعد صاحب بی بی اور غلام اور بن بادل برسات شامل ہیں ان فلموں کی گیت بھی بہت پسند کیے گئے ایس ڈی برمن کے ساتھ انہوں نے فلم کیسے کہوں اور بنظیر کے لیے کام کیا اس کے علاوہ سی رام چند کے ساتھ انہوں نے زندگی اور موت اور وہاں کے لوگ کے لیے کام کیا پھر روشن کے ساتھ بھی انہوں نے باکمالگی تخلیف کیے ان دونوں کی فلموں میں بیداغ اور نور جہاں شامل ہیں شکیل بدائیونی کو گیت کارِ عظم کا خطاب دیا گیا انہیں مجموعی طور پر تین بار فلم فیر روارڈ دیا گیا تین مئی دو ہزار تیرہ کو بھارتی حکومت نے ان کی خدمات کے عزاز میں ڈاک کا ٹکٹ جاری کیا زیل میں شکیل بدائیونی کے لکھے ہوئے کچھ شاندار گیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اے دنیا کے رکھوالے سن میرے دل کے نالے بیجو باورہ دو موہے بھول گئے سانوری بیجو باورہ تین مان میرا احسان آن چار میری کہانی بھولنے والے دیدار پانچ وہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے رے ہم رہ گئے اکلے پورن کھٹولا چھے بھنگ بڑا نادان سہبی بی اور غلام ساتھ دنیا میں ہم آئے ہیں تو مدر انڈیا آٹھ پیار کیا تو گر نہ کیا مگلے آزم نو آج پرانی رہوں سے پھر مجھے آواز نہ دے آدمی دس کہیں دیپ چلے کہیں دل بیس سال بعد اب ہم شکیل بدعیونی کی غزلوں کے کچھ اشارکہ زیل میں ذکر کر رہے ہیں ایک آج پھر گردش تقدیر پہ رونا آیا دل کی بھگری ہوئی تصویر پہ رونا آیا دو بھائے حیرت کے بھری محفل میں مجھ کو تنہا نظر آتا ہے کوئی تین اب تک شکایتیں ہیں دلے بدنصیب سے ایک دن کسی کو دیکھ لیا تھا قریب سے چار ابھی جذبہ شاپ کامل نہیں ہوا کہ بیگانہ آرزو دل نہیں ہوا پانچ ہم سفر چھوڑ گئے مجھ کو تو کیا ساتھ میرے مری تقدیر تو ہے چھے دنیا کی روایات سے بیگانہ نہیں ہوں چھے لو نہ مجھے میں کوئی دیدہ نہیں ہوں ساتھ کافی ہے میرے دل کی تسلی کو یہی بات آپ آنا سکے آپ کا پیغام تو آیا آٹھوں جن پہ گمان تیرے ستم کا کچھ ایسے کرم بھی سہا گیا ہوں بیس اپریل انیس سو ستر کو شکیل بدائیونی زیابیتس کے مرز کی وجہ سے ممبئی میں انتقال کر گئے انہو نے ترپن برس کی انپائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا نام بھی بڑا تھا اور کام بھی موسیقی 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 موسیقی